شیمد ہو مرمیڈی اس میں آپ کا سوالت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ شرابن میں شیو لن پر کیا چڑھائیں کہ ہمیں ہماری منکامنائے پوری ہو جائے ہماری جتنے بھی اکشاں ہیں وہ پوری ہو جائے سوابن بھگوان شیو کا سب سے پریئے مہینہ ہے شیو پران کے انصار سوابن مہینے میں شیو لن پر کچھ ویسیس چیزیں چڑھانے سے ویسیس فل ملتے ہیں تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں شابن کی اوپائے جل اوم نمش شیوائے منتر کا جب کرتے ہو شیو لن پر جل چڑھائنے سے ہمارا صبح و ساندھ رہتا ہے آچرند شنہیمہ ہوتا ہے شیو لن پر دودھ ارپیت کرنے سے اتہم سواست ملتا ہے شاہرین شکتی ملتی ہے بلو پتر چڑھانے سے سبھی منکامنائے پوری ہو جائے دہی چڑھانے سے ہمارا صبح و گمبیر ہوتا ہے کاریوں میں سفلتا اور سکھ ملتا ہے پھر ہے گھی شیو لن پر گھی ارپیت کرنے سے شاہی کمزوری دور ہوتی ہے اور طاقت بڑھتا ہے شہر چڑھانے سے ہماری وانی میں مٹھاس آتی ہے پھر ہے اتر شیو لن کو اتر سے سنان کروانے سے ہماری بلوی ویچار نسٹ ہوتا ہے شانتی ملتی ہے اور ویچار پویتر ہوتا ہے پھر ہے چندن شیو جی کو چندن چڑھانے سے ہمارا ویکتی تو آکر شک ہوتا ہے گھر پریوار اور سماج میں سمان پرابت ہوتا ہے پھر ہے کیسر شیو لنگ پر کیسر ملا ہوا جل چڑھانے سے ہماری چہرے کی سندرتہ بڑھتی ہے اور پھر ہے بھانگ شیو لنگ پر بھانگ چڑھانے سے ہمارے ویکار اور برائیاں دو ہوتی ہیں پھر ہے چاول جس کو اچھت کہتا ہے چاول چڑھانے سے ہماری سمپتی بڑھتی ہے پھر آپ دھتورہ چڑھا سکتے ہیں دھتورہ کے علاوہ آپ دودھ دہی دونوں کا بششن کر کے چڑھا سکتے ہیں آپ دودھ میں شہر ڈال کر چڑھا سکتے ہیں تو آپ کی جو منکامنائیں ہیں وہ پوری ہوتی ہے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد